ہیلو فرینڈز میں ہوں ڈاکٹر سومن گپتہ استریب امپرستی رکھ بچے شگئے اور آج آپ سے بات کرنے جا رہی ہوں کہ آپ لوگوں نے پوچھا ہے کہ ایمٹی پل کھانے کے بعد یا پھر ابوشن کے پروسس کرانے کے بعد یا پریگننسی لاؤس کے بعد یا ڈیلیوری کے بعد اگر بریس سے ملک آ رہا ہے تو اس کو کیسے ٹھیک کیا جاتا ہے اور کیا یہ نارمل ہے اگر بریس سے ملک آ رہا ہے تو تو دوستوں آئیے اس ویشے پہ بات کرتے ہیں اور اس سے پہلے میں آپ سبی کا دھنیواد کرنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں اور لائک کر رہے ہیں ساتھ میں ہم سے فیز جمع کر آ کر کنسلٹیشن لے رہے ہیں اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ ہمارے اور آپ کے بیچ میں ٹرسٹ ڈیولپ ہو رہا ہے سو دوستوں اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ اگر پریگننسی لاؤس ہو رہا ہے یا بوشن کا پروسز آپ کر رہے ہیں چاہے وہ میڈیکل ٹرمینیشن کے دوارہ کریں یا پھر آپ سرجیکل ٹرمینیشن کے دوارہ کریں اس کے بعد جب آپ کے بریس سے ملک آنے لگتا ہے تو آپ پریشان ہوتے ہیں اور بریس میں ڈسکمفرٹ ہوتا ہے کبھی کبھی پین ہونے لگتا ہے ڈسچارج کی وجہ سے آپ پریشان ہوتے ہیں کبھی کبھی بریس کا سائج بڑھ جاتا ہے اور آپ کو جلن ہوتی ہے بریس کے اندر نپلز کریک ہو جاتی ہیں اور کئی بار بریس میں انفیکشن ہو جاتا ہے اور دھیان نہ دینے پر ایپسز بھی بن جاتی ہے ایپسز بننے کے بعد آپ کو ڈرین کرانا پڑتا ہے کئی بار سرجیکل پروسیجرز کی وجہورت پڑتی ہے تو یہاں دھیان دینے والی بات ہے کہ اگر آپ نے ابوشن کا پروسز کرایا ہے یا آپ نے ابوشن کرانے کے لیے دوائی لی ہے اور آپ کی پریگننسی بڑی ہے جیسے کی ایٹ ویکس سے زیادہ بڑی ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو ہارمونل چینج کی وجہ سے بریسٹ سے ملکی ڈسچارج یا ملک آنے لگے اس کے لیے آپ کو دھیان رکھنا چاہیے کہ اگر آپ کے بریسٹ سے ملک آ رہا ہے تو یہ یوزلی ایک یا دو ہفتے میں ٹھیک ہو جاتا ہے اگر آپ بریسٹ فیڈنگ نہیں کرا رہے ہیں تو اگر آپ کے پاس چھوٹا بچہ ہے تو آپ چاہیں تو اس کو بریسٹ فیڈنگ کرا سکتے ہیں لیکن جن کے پاس چھوٹا بچہ نہیں ہے اور ان کا گھرپات ہوا ہے یا پریگننسی لاؤس ہوا ہے تو اس کے بعد جب انہیں ملک آنے لگتا ہے تو وہ پریشان ہوتے ہیں اگر آپ کے بریسٹ سے زیادہ ملک آ رہا ہے اور آپ پریشان ہو رہے ہیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے سب سے پہلے آپ کو اپنے بریسٹ سے ملک کو ایکسپریس کرنا چاہیے یعنی کہ ملک کو نکال دینا چاہیے ملک نکالنے کے لیے آپ کو نپل کا ٹچ نہیں کرنا ہے کیول بریسٹ کے ٹیشیوز کو دبا دبا کر بریسٹ سے ملک پورا نکال لیجے اگر آپ کے بریسٹ میں گانٹھے پڑنے ہیں درد زیادہ ہو رہا ہے تو آپ درد کی دوائی کا سیون کر سکتے ہیں اپنے آس پاس کے ڈاکٹر سے یا پھر ہم سے آن لائن کنسلٹیشن کر کے ہم سے صلاحہ لے سکتے ہیں ٹریٹمنٹ لے سکتے ہیں اور درد کی دوائی دینے کے بعد بریسٹ سے سارا ملک نکالیں اگر آپ کو ملک نکالنے میں پریشانی ہو رہی ہے تو آپ پہلے گرم پانی کی سکائی کریں گرم پانی کی سکائی کرنے سے بریسٹ کا سوجن کم ہوگی آرام پڑے گا اور بریسٹ ملک کو آپ آسانی سے نکال پائیں گے آپ چاہے ہیں تو ہاتھ سے دبا دبا کر ملک نکال سکتے ہیں بریسٹ ٹیشو کو دبا کر یا پھر آپ ایک بڑی سرنج لے کر اس کو آگے سے کٹ لیں اور اُلٹا سرنج لگا کر اس کو بریسٹ نپل پر رکھ کے سک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بریسٹ پمپ بھی آتے ہیں ان سے بھی آپ بریسٹ ملک کو نکال سکتے ہیں جب آپ کے بریسٹ سے سارا ملک نکل جاتا ہے اس میں آرام آ جاتا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے اس کے بعد تھنڈی سکائی کرنی ہے آپ تھنڈے پانی کی پٹیاں رکھ سکتے ہیں جس کی وجہ سے بریسٹ میں تھوڑا سا سوجن کم ہوگی انفلمیشن کم ہوگی اور ملک کا سپریشن بھی ہوگا یہ ایک جنرل بات ہوئی کہ آپ اس طریقے سے اپنے بریسٹ کو آرام دے سکتے ہیں لیکن کبھی کبھی بریسٹ میں نپل کریک ہونے کی وجہ سے انفیکشن بھی ہو سکتا ہے تو ہم ڈاکٹر لوگ آپ کو انٹی بائٹک اور انالجسک انٹی انفلمیٹری ٹریٹمنٹ دیتے ہیں ساتھ میں تاکہ آپ کو جلدی آرام آ جائے اور اگر آپ کے بریسٹ میں اپسس بن گئی ہے تو اس کو ڈرین کرتے ہیں ساتھ میں انٹی بائٹک انالجسک ادر ٹریٹمنٹ دیتے ہیں اور اگر بہت زیادہ پریشانی ہو گئی ہے بریسٹ میں تو کئی بار سرجیکل پروسیجرز کی بھی جرورت پڑتی ہے اگر آپ کا ملک سپریس نہیں ہو رہا ہے تو ہمارے پاس دو ترے کی دوائیاں ہوتی ہیں ایک کیبرگولین ہوتی ہے دوسری بروموکرپٹین ہوتی ہے تو ہم پیشنٹ کی نیڈ کے انسار یہ دوائیاں پریسکرائب کرتے ہیں اور اس سے بریسٹ ملک آنا بلکل بند ہو جاتا ہے تو دوستوں اگر آپ نے گرپات کرایا ہے یا آپ کا پریگننسی لاؤس ہوا ہے تو آپ کو اس بات کا جرور دھیان رکھنا چاہیے کہ آپ کے بریسٹ میں کوئی پریشانی نہ ہو اگر بریسٹ ملک کی ضرورت نہیں ہے آپ کے پاس چھوٹا بیبی نہیں ہے تو آپ کو ڈاکٹر کی سلحہ لے کر اپنے بریسٹ ملک کو بند کرا لینا چاہیے کیونکہ ہم ڈاکٹر لوگ ایسی دوائیاں لکھتے ہیں جس سے کہ آپ کا اسطن سے دودھانا بند ہو جائے گا اور آپ پریشان نہیں ہوں گی تو دوستوں میرے چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس سبسکرائب کر لیجئے اور ہم آپ کے لیے بہت ہی سرل بھاشا میں بہت ہی اچھے ویڈیوز بناتے ہیں اور آپ ہم سے اگر کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو یوٹیوب کے کمنٹ باکس میں ڈال کر ہمیں بھیج سکتے ہیں اور ہم آپ کو سبھی سوالوں کا اپروپریٹ جواب دیتے ہیں اور اگر آپ کو میرے سے پرسنل کانٹیکٹ کرنا ہے پرسنل رائے لینی ہے گائیڈنس لینی ہے تو میری ایک ویب سائٹ ہے www.doktorsumangupta.com اس پر بکنگ اینڈ ریششن کرا کے آپ ہم سے سمپر کر سکتے ہیں Thank you friends